کہ ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ اسراباد میں پہلے جلسہ گاہ کی جگہ پتلی گئی اور جگہ بدلنے کے بعد اب ہمارا جو جگہ بدلنے کے لیے سامان جو ہمارا پڑا تھا اس کو جا کے ترول تھانے لے گئے ہیں تو میں واضح بتا رہا ہوں واضح کہ سب سن لو سامان واپس کرو جو جگہ بتائی ہے وہاں پہ جلسے کے لیے سامان لگانے دو ورنہ میں سامان بھی آ کے لگا لوں گا جلسہ بھی میں کر لوں گا اور اس کے بعد یہ ترول تھانے والے تمہیں جو حکم دے رہے ہیں نا تمہارے بابے وہ بابے سن لیں کہ اس کے بعد میں ترول تھانے جاؤں گا یہ سامان لینے کے لیے یہ ملک آپ کے باپ کا نہیں ہے کہ آپ یہاں پر آ جاتے ہیں اور پہلے رسید دیتے ہیں پاؤں پکڑتے ہیں ہمارے لیڈر کا ظرف ہے کہ اس نے کہہ دیا کہ حالات ٹھیک نہیں تھے جلسہ کیسے کر دیا اس نے اپنی دیوئے رسی کے بعد ڈرامے کرتے ہیں آپ یہ ملک آپ کے باپ کا ہے اور میں آپ کا دکھاؤں گا کہ آپ اجازہ آپ دو یا نہ دو یہ جلسہ بھی ہوگا اور یہ سامان ترول تھانے میں اگر ہوا تو میں ترول تھانے جا کے سامان اٹھاؤں گا یہ میرا وعدہ پیغام ہے پوری قوم سن لیں سب نے آنا ہے میں ساتھ ساؤنڈ بھی لے کے آوں گا کنٹینر بھی لے کے آوں گا اور جلسہ بھی کروں گا اور یہ سامان بھی حصول کروں گا بہت شکریہ یہ روڑ کے بھائی کس کے ہیں میں ابھی دیتا ہوں